یاسے سوروردی کے کلام کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یار اس بندے نے کیا کلام پڑھائی ہے ایک نقلی قسم کی کمپوزیشن ہے ایک آمیانہ انداز ہے اور شاعری بہت اچھی ہے تو اس کلام کو ہونے ہی نہیں چاہیے مارکٹ میں کیسا کلام آگیا ہے اور یہ تو دین کا مزاق بنا رہا ہے میمز بنیں گے اس کے اوپر میرا بڑا واقعہ تاں میرے کو بہت غصہ تھا میرا دل جلا ہوا تھا لیکن جب کل رات میری اس بندے سے براہ راست ملاقع ہو تو اتفاقی طور پر میں عشاء کی نماز پڑھی وہیں مزجد میں یہ بھی رکے ہوئے تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے نماز کے بعد میں ان کے پاس ملنے کے لئے چلائے گیا کہ اللہ نے موقع دیا جس کے بارے میں میں نے عمومی طور پر ویسے بات کی ہے اس بندے سے براہ راست اگر موقع ہے اور ہمارے دل میں کوئی بات تھا اور اخلاص کی بنیاد پہ ہے تو مل کے اس بات کو سوٹ آٹ کر لیا جائے تاکہ ہمارے دلوں میں قینہ نہ بنے ہمارے دل صاف رہے اور محبت پیار سے بھی معاملات اختتام پدیر تو میں یاسر بھائی کے پاس چلا گیا اسلام دعا کی اپنا تعرف کر آیا تو وہ پہچان گئے انہوں نے دونوں ویڈیوز دیکھ رکھی تھیں جتنی باتیں میں نے کی تھی کہ شائری کے بارے میں اپریٹیٹ کیا ہوا تھا تو ان کو وہ اچھا لگا تھا اس کے اوپر انہوں نے بھی کہا ہاں عرض ہے بہت اچھی بات ہے دوسری بات تھی کمپوزیشن کی کہتے ہیں یہ کمپوزیشن میں بھی روزے رکھوں گا کی بلکل نہیں ہے یہ پوری کی پوری کمپوزیشن انسپائرڈ ہے میں تو امتی ہوں سے جو کہ جنید بھائی کی محبت میں ان کی کمپوزیشن کو لیا گیا ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے اور جنید بھائی نے بھی یہ انسپیریشن کے ساتھ مقیت کی کمپوزیشن لی ہوئی ہے دعاو نہیں ہونا دیکھی اور وہ نظم پہلے میری بھی سنے ہوئی ہے اور کئی بار سنے ہوئی ہے پسندیدہ نظموں میں ایک شمار ہوتی ہے وہ اس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے جا کے دیکھ لیجئے اگر موڑ ہو تو دو باتیں ہو گئیں تیسری بات انداز کہتے ہیں بھائی میرا انداز یہ نیچرل ہے یہ نیچرل ہے یہ خود بخود آتا ہے کوئی بناوٹی نہیں ہوتا ہے میں جہاں پہ بھی کہیں ویسے کہیں محفل میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ بھی اسی طریقے سے پڑھتا ہوں یہ بناوٹی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے یہی وہ انداز ہے جس کی وجہ سے واقعتاً سنجیدہ لوگوں تک میری بات کم پہنچتی ہے اور غیر سنجیدہ لوگوں تک زیادہ پہنچتی ہے لیکن حارج بھائی ایک بات بتاؤ کہ ان غیر سنجیدہ لوگوں تک سنجیدہ لوگوں کی بات کہاں پہنچتی ہے اگر اللہ ان غیر سنجیدہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ میرے انداز کو بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی ایک دو بندہ میرے انداز سے آ جاتا ہے اور دین کی طرف اس کی محبت اور رغوت پیدا ہو جاتی ہے تو جو پہلے سے غلط کام کر رہے ہیں وہ تو میرے ساتھ بھی غلط کر رہیں گے کہ وہ تارک مسود صاحب کے ساتھ بھی غلط کر لیتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے تارک جمیل صاحب کے ساتھ بھی غلط کر لیتے ہیں غلط کرنے والوں وہ تو بندے سے پرواہ نہیں ہیں لیکن ان غلط میں اگر کوئی ایک آدھا بندہ ان میں سے کسی کی بات سن کے یا میری بات سن کے لائن پہ آ جاتا ہے تو میرے لیے کتنی بڑی بات ہے تو میرا ہی وہ چیز جو غلط ہے در حقیقت وہی سب سے اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے میں عام لوگوں تک پہنچ رہوں بات میں وزن تھی بات میں وزن تھا دم لگا میں نے کہا ہے اور بات تو آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہو لیکن پھر بھی بہت زیادہ اور ہو جاتا ہے کہتا ہے ہر سے میں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو کسی طرح کنٹرول کروں لیکن پورا سنجیدہ نہیں ہو پاؤں گا میں نے کہا پورا سنجیدہ ہونا بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کی جو ایک اصلیت ہے وہ فوت ہو جائے گی آپ کا امتیازی معاملہ ہی آپ کا انداز ہے تو وہ بڑے اچھے انداز ہماری بات ہوئی دیکھو عوام الناس ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اگر کسی چیز سے بن کے سدھر کے آ سکتی ہے نا تو ان کو موقع دینا چاہیے اب اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے جو چیز جائز ہے ہم اس کے ساتھ ہے جو ناجائز ہے ہم اس کے خلاف ہے اس چیز کے اندر جائز ناجائز سے زیادہ جو مسئلہ تھا میری پوری پرانی باتوں میں بھی یہی بات ہے وہ مسئلہ انداز کا تھا وہ مسئلہ ڈف کا تھا وہ مسئلہ کمپوزیشن کا تھا کمپوزیشن کا معاملہ ختم ہو گیا ہے انداز اور ڈف رہے گیا انداز وہ بندہ کہہ رہا ہے میں کچھ کوشش کروں گا کبر کرنے کی اور کچھ باقی رہے گا اور کسی چیز درجے میں باقی رکھنا ضروری ہے تو وہ ٹھیک ہے اپنے جگہ میں بات ہو گئی تیسری بات یہ ہے کیا اور وہ بندہ مخلص اس کی باتوں سے اخلاص نظر آئے اس کی باتوں میں یہ نظر آئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کام کر رہے ہیں تاکہ عام لوگوں تک بات پہنچیں تو ایک مخلص بندہ دکھائی دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسی چیز کے اندر سے خیر نکال دیں گے اور اللہ پاک اس بندے کے لئے بھی راہ راست پر چلنے کا ذریعہ بناتے رہیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی راہ راست پر رہے ایک بندہ نماز پڑھنے والا ہے اللہ سے مانگنے والا ہے اپنے زندگی کو دین کے مطابق گذارنے کی کوشش کرنے والا ہے تو ظاہری طور پر تو اے رو بندہ صحیح کام کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا بھی حامی و ناصر ہو اللہ پاک ہمارا بھی حامی و ناصر ہو اور ہمیں جڑنے والا بنے اور جوڑنے والا بنے اس بندے کے معاملات سے جوڑ نظر آئے اس بندے کی باتوں سے اخلاص نظر آئے اس بندے کی باتوں سے ایک یہ فکر نظر آئے کہ آخرت میں جواب میں نے بھی دینے تو اللہ پاک ہم سب کے لئے خیر کے راستے کھولے اور شر کے راستوں کو بند فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ